بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ مام لوگ خیروفیت سے ہوں گے کاشکاروں کے لیے خاص طور پر گنے کے کاشکاروں کے لیے بڑی اہم خوش خبری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ سریکی کی مثال ہے کہ بھیڑا لودیتا تے اوئی مینگنا پا کے خیر خوش خبری ہے ویسے لیکن یہ کہ اتنا زیادہ جس طرح سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اور ٹی وی چینلز پر اس کو بڑی خبر بناتی پیش کیا جا رہا ہے اتنی نہیں ہے کیونکہ یہ کسانوں کا حق تھا اور وہ بھی اتنا پورا ملا نہیں ہے گنے کے حوالے سے جو 21 نومبر سے چونکہ کرشنگ سیزن سٹارٹ ہونے ہیں تو اس میں خاص طور پنجاب کی مختلف میلز نے ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے لیکن صبح چونکہ ڈانیوز کی خبر صبح آئے گی تو وہ بھی مکمل ٹیلز آپ کے ساتھ کنفرمیشن جو ہے وہ صبح شیئر کر دی جائے گی لیکن ابھی جو ڈیٹیل آپ کا سامنے رکھنا ہوں ابھی تک جو ہے وہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ شوگر میلز نے چونکہ آج خاص طور پر دیکھیں تو آج کسان اتحاد کی طرف سے جو کسان اتحاد بنا ہوئے تنظیم وغیرہ تو ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے اب بقیدہ طور پر ہم نے آپ کو بہت درخواستیں کر لیئے کہ آپ ایسے کریں کہ گنے کے ریڈز ہمیں دے گنے کے ریڈز نے گنے کی کٹائی شروع ہو رہی ہے لیکن کیا ہے آگے کرشنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو کیا ہے کہ حکومت نہیں دے رہی تھی تو آج کسان اتحاد کی جو تنظیمیں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے اگر ہمیں ریڈز نہیں دیتے تو بیس نومبر کو ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے اتجاج کریں گے اور اس اتجاج میں صرف کسان شامل نہیں ہوں گے بلکہ مختلف یعنی وہ بھی سیاسی پارٹیاں بھی کسانوں کی عام انسان ہی ہوتے ہیں تو اس میں ہم حکومت کے نہیں بلکہ تین اپوزیشن تین سے چار اپوزیشن پارٹیز ہوں گے اس میں اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جمعتیں ہوں گی تو ہم جو ہے وہ بہت بڑا اتجاج کریں گے پنجاب اسمبلی کے بہر تو حکومت کو شاید وہی خوف خدچہ زہر ہوگی کیونکہ کسانوں تو اب آخر آ چکی ہے کسانوں کا جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ نقصان کیا اور جس طرح سے کسان برباد ہوا گندم کے حوالے سے تو اب کسانوں کی بس ہو چکی تھی تو آج جو ہے جو ہی کسان اتحاد نے یہ پریس کانفرنس کی تو آج ابھی ابھی جو ہے وہ خبر سامنے آئی ہے کہ پنجاب کو مختلف شوگر میلز نے یہ اعلان کیا کہ ہم اکیس نومبر سے کرچنگ سیزن سٹارٹ کریں گے اور چار سو روپے فیمن گنے کے ریٹ جو ہے وہ دیں گے وہی جو میں نے پہلے آپ کو بیڑوں والی ایکزیمپل دی ہے تو وہی بات ہے چار سو میں بھی بینے اگلے دن آپ کو مکمل اخراج جو ہے وہ بتایا تھے کہ کس طرح سے کسان جو ہے وہ اتھیکے پہ اگر رکبہ لیا ہوئے اس نے ڈیر لکھ ٹھیکا اور اس طرح سے آپ حساب لگائیں تو کوئی تھوڑی بہت بچت ہوتی ہے جس طرح کی بجلی کے بل کے آپ دیکھنے یا آپ جو ہے وہ خادوں کے ریٹ دیکھنے تو کسان کو کوئی اتنی بچت نہیں ہوتی خود تھوڑی بہت بچت ہوتی ہے جو اسی غریب کسان کو ہی جو وہ ظلم اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی کو ہی ہاتھ جگہ پہ زلیر اخوار کیا جاتا ہے تو ہر جگہ وہ آج کسان نے بقیادہ طور پر یہ کہا کہ ہم نے وہاں پہ بھی زلیل ہونا ہوتا ہے تو ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے زلیل ہوں گے اور میں یہی سمجھ رہا تھا بہتر بھی یہی تھا کیونکہ یہ لوگ ویسے تو ماننے والے نہیں تھے جب تک کسان اپنے لیے خود آباز نہیں اٹھاتے تو یہ لوگ ان کے ایوانوں تک ان کے کانوں تک کیونکہ کسانوں کی باقیات کا دھوان تو انہیں نظر آ جاتا ہے لیکن ان کے کانوں تک کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو کسانوں کی آئے ہیں وہ ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی تو اب جب کسانوں نے جو اللہ بولے جو اعلان کیا کہ ہم اب اتجاج کریں گے اور ہم پھر دیکھیں گے کہ آپ کس طرح کا اتجاج ہوگا تو اب انہوں نے تھوڑے سے انہوں نے ہوش کے ناکن لیے اور اب یہ خبر آئی آپ دیکھتے ہیں کہ صبح یہ کنفرم خبر ہے کیونکہ میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی ہنڈر پرسنٹ کنفرم خبر نہیں ہے کیونکہ سوشل میڈیا پریٹ فارم پہ بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے بٹ کوئی نوٹفکیشن ابھی ہمارے سامنے نہیں آئے جیسے کوئی نوٹفکیشن آئے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور ایک بات پھر سے کنفرمیشن بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ آپ کو یہ کنفرم ہے اور چار سو روپے ریٹ فی منت مقرر کیا گی گندم کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ ریٹس مقرر نہیں کیے گئے جو سپورٹ پرائس ہے وہ نہیں دی گئی جہاں پہ سوری انڈیکیٹر پرائس تو وہ بھی دے دینی چاہیے تھی لیکن آئی ایم ایف کا پریشر اور ایسے اس طرح کے بہانے تو ابھی تک وہ بھی ریٹس مقرر نہیں کیے بہرحال خوش خوش خبری چھوٹی سمجھیں بڑی سمجھیں یہ خوش خبری ابھی تک سامنے آئی مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال شکریہ